ریوہ کے گووینگر قصوے میں بجرنگ دل کے کارکرتا اور ویاپاری وکاس گپتہ کی اگیات ہتھیاروں نے دھاردار ہتھیار سے نرمہ ہتھیا کر دی جس کے بعد ہتھیا کی ویروض میں ویاپاری سڑکوں پر اتر آئے ریوہ چلے کے گووینگر قصوے میں بیتی رات اگیات ہتھیاروں نے بجرنگ دل کارکرتا اور ویاپاری وکاس گپتہ کی دھاردار ہتھیار سے ہتھیا کر دی بتایا جا رہا ہے کہ مرتک کے گھر میں کنسٹرکشن کا کارش چل دا تھا گھر کے اوپر کا حصہ کھلا ہونے کے قارن ہتیارے چھت سے وکاس گپتا کے گھر میں گھسے اس گھٹنا کے سامنے آتے ہی چھیتر میں تناؤ کی استیتی نرمت ہو گئی اور اسٹھانی ویپاریوں نے معاملے کا ورود کرتے ہوئے پولس پرشاہ سن کے خلاف درنا شروع کر دیا ابھی تک ہتیاروں کی پیجان نہیں ہو سکی ہے ریوہ پولس ادھک شک آبک خان نے کہا کہ پولس کے دوارہ سرچنگ تیج کر دی گئی ہے جلدی فرار ہتیاروں کو حراست میں لیا جائے گا مرتک وکاس گپتا بجدنگ دل کا سکری کارکرتہ بتایا جا رہا ہے تتہ ہتیا کی ویروض میں گوینگڑ خسپے کے ویاپاری اپنی دکانیں بن کر پرشاہ سن سے آروپیوں کی جلد گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں ایک گوینگڑ مارکٹ میں ایک گفتہ کر کے ہماری ڈیٹو یئرز ان کی ایج ہے یہ ان کا ایک وہاں پہ شاپ ہے اور رسٹینس بھی ہے ساتھ میں ان کا اس میں کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اس کی وجہ سے اوپر چھت کھلی ہوئی تھی اور صوبے آج جو ہے آج پاس کے جو لوگوں نے آکر کے وہاں پہ دکان میں دیکھا کہ ان کی باڈی اندر پڑی ہوئی ہے بعد میں پولس ورس وہاں پہ پہ پہنچی ہے فیسیلیٹی میں ہمائی گئی ہے ان کے سر پہ کوئی کسی چیز سے ہتھیار سے مارا گیا ہے جو کی جو پریمری انویسٹیگیشن ہماری ہو رہی ہے اس میں سمبتہ شاید وہیں پہ پڑا ہوا جو استعمالی کوئی خودا لیا اس طرح کی کوئی سامان جو ہے وہ سو ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا لیو دیکھا لیو دیکھا لیو موسیقی